بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جن کو اختیار کرنا پڑتا ہے نماز پڑھتے ہوئے تب جا کر ہماری نماز کامل ہوتی ہے اسی سنتوں میں سے ایک سنت جو بہت ہی اہم ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم ایسے صفے نہیں بانتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس بانتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفے بانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور چونہ گچ دیوار کی طرح باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو اختیار کریں اس سنت پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ سب سے پہلے پہلی صف میں شامل ہوں اور صفوں کو مکمل کریں پہلی صفوں کو مکمل کریں اور مل کر کھڑے ہوں درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے پہلی صف کی بہت بڑی فضیلت ہے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے پہلی صف میں شامل ہوں یقینا ہمیں اس کا عجر ملے گا امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو ضرور عجر دے گا اور ہماری اس کوشش کو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر بنائے گا اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اللہ تعالی ہمارے